بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاسک ٹیسٹ میں خوش آمدید آج میں پوری کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں اور ساتھ میں آلو کی ترکاری بھی بناوں گی دونوں کا کمبینیشن بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا آپ نے حلوے کے ساتھ پوری کھائی لیکن آج آپ یہ آلو کی ترکاری کے ساتھ ضرور دیکھیں گے تو اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں پوری کی ڈو بنانے کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اور آدھا کپ میں نے نورمل آٹا گندم کا لیا ہے اس میں ہاف ٹیسپون نمک شامل کریں گے ہاتھ کی مدد سے ہم اچھی طرح نمک اور میدے کو مکس کریں گے اور نورمل پانی سے ہی ہم نے آٹا گوند رہا ہے آٹا گوندنے کی کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں ہے جیسے ہم گھر میں نورمل آٹا گوندتے ہیں ویسے ہی ہم نے یہ آٹا گوند رہا ہے میدے میں آٹا اس لیے شامل کیا ہے تاکہ پوری ہماری پھولی پھولی ہو اور نرم ہو تو اب یہ ہم نے نرم ہاتھوں سے ڈو اس کی تیار کر لی ہے یہ دیکھیں ڈو بن گی اب اس پوائنٹ پہ ہم نے ایک خانے کا چمچ گھی شامل کیا ہے آئل نہیں ڈالنا کیونکہ گھی سے پوری کی لیئر بہت اچھی بنتی ہے اب تھوڑا سا ہم اس کو اور مزید گوندیں گے تقریباً تین چار منٹ ہم اور گوندیں گے اب ہم اس ڈو کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جتنی دیر میں ڈو ہماری تیار ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم آلو کی ترکاری تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے اکڑائی میں دو کھانے کے چمچ گھی ڈالا ہے ہلکا سا گھی کڑ کر آ کر لسن تقریباً چار سے پانچ جوے باریخ کاٹ لیے اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے تقریباً دو منٹ ہم نے فرائی کیا لسن کو گھی میں اب ہم نے ڈھائی کا پیس میں پانی ڈالنا ہے پانی کو جیسے ہی بائل آئے گا تو اب اس میں ہم آلو شامل کریں گے آلو ہم نے اُبال لیے ہیں تقریباً دھائی سو گرام ایک پاؤ آلو ہے آلو اس میں شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ مسالے شامل کرتے ہیں جس میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے کٹی لال میں وان ٹی سپون اچار کا ثابت مسالہ ہے اور یہ خشک ہے اچار والا تیل والا نہیں ہے یہ خشک مسالہ ہے یہ وان ٹی سپون ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم سالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون حلدی ڈالتے ہیں دو سبز میرچیں باری کاٹ لیا ان کو بھی شامل کرتے ہیں اب میشر کی مدد سے ہم آلو کو میش کریں گے آلو کو اس طرح میش کرنا ہے کہ بلکل ہم نے سارے میش نہیں کرنے کچھ کچھ اس میں ہم نے آلو کی گھٹلیاں رکھنی ہیں تو اس طرح ہم آرام سے میش کر لیں گے ساتھ ساتھ وہ پکتے بھی جائیں گے آلو اور ساتھ ہم میش بھی کر لیں گے اور یہ مانشاللہ دیکھیں میش ہو چکے ہیں بلکل ہم نے سارے میش نہیں کرنے اور ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ تک پکانا ہے تاکہ آلو اور پانی اچھی طرح جذب ہو جائیں پانی خشک ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے اب جولہ بند کریں گے اور انڈ میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی زیرہ ڈالیں گے اس کو مکس کر کے ہم نے اتار لینا ہے اب ہم پوری کی ڈو کی طرف چلتے ہیں پوری کی ڈو تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہلکا سا دوبارہ ہم نیڈ کریں گے اور اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں آئل یا گھی سے ہلکا سا گریز کریں گے اور پیڑے ہم نے بنا لینا ہے اس طرح یہ مانشاللہ ہمارے پیڑے تیار ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر ہم نے آئل یا گھی لگا دینا ہے اچھی طرح لگانا ہے تاکہ اوپر سے یہ پیڑے خشک نہ ہو اور تقریباً ان کو بھی 20 منٹ کا ہم نے اسٹے دینا ہے یہاں پہ میں کٹنگ بورڈ استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی چیٹو گہرا ہو یا جس پہ روٹی ہم بیلتے ہیں اس پہ بھی آپ اس کو بیل سکتے ہیں اب پیڑوں کو تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم پورییں بیلتے ہیں بورڈ پہ میں نے ہلکا سا گھی لگا لیا ہے اب ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح میں نے پوری کو بیل لیا ہے دوسری طرف گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے گھی اچھی طرح گرم ہونا چاہیے تھنڈے گھی میں پوری پھولتی بھی نہیں ہے اور اکڑ جاتی ہے مانشاللہ یہ دیکھیں کیسے پوری پھول رہی ہے اب اسی طرح ہم باقی پوریاں بھی فرائی کار لیں گے گھی میں الحمدللہ پوری اور آلو کی ترکاری بہت ہی اچھی تیار ہوئی ہے اگر آپ کا میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ